بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد سلوات باواز بلند پڑو آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع کوشش کرو چودہ نے خالق دا نام بلند آواز دینا تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناد علی محمد و اہل بیت محمد اللہم سلی اللہ میرے محضب اور میرے مکرم سامین میرے واجب القدر زی عزت مومنین میں جناب دی ڈیوٹی دیو جھاں زران تواری بھی ڈیوٹی ہے تی میری بھی ڈیوٹی ہے جنابِ سیدہ دی ہزار نماز دی ابتدا کرن تو پہلا میں گزارش کرنا چاہنا سرکارِ قائم میں نو صحیح پڑھن دی توفیق اتا فرماؤں اور توانو جویں ازادار سن دین مالک سن دی توفیق اتا فرماؤں یہ ساڑے آیا میں غمین انہیں دے ہاڑے ہندو بیچ ساڑی یہ سوچ ہو منی چاہی دی کہ ایسا کسی دی دل ازاری نہیں کر دے ساڑے مالکان دا ذکر مکے دے کسی اور نو چھیڑیے ٹھیک ہے نا جی برکیف برکیف میرے سردار جتنے آئے بیٹھے ہو ماتمی آزادارہ دی جتی میرے سر داتا جے نوکری دعوی دل پہ کر دے کہ آئی دن نماز دی تدا دے ویچ میں چار ستران ماتمی دی عزت دیاں بیان کر بسم اللہ کرلو ازادار دا بہت بڑا مقام ہے یا حسین آکھا نہ لی دی شان کیا ہے خون سے اجڑے زنجیر زنی کردیں خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو خون سے بسم اللہ کرلو بارس زمانہ توڑے ترازی ہوان میں نہ توڑے نہ جھگڑنا ہے نہ لڑنا ہے یہ تو دعوی نوکری دعوی توڑی نوکری دعوی دعوی توڑی نوکری دعوی دعوی روحانی اتاہان دیئے جتنے سادات غیر سادات اگر بیدار ہو کے سن سو خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو فقط توڑی توجہ درکار اگلی سطر بہت عظیم ہے بسم اللہ کران جوانی اومد خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو پشت پہ تُو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی بسم اللہ کرلوان توڑی نسل آباد ہو دکھ لگائے مات میں جب کیتے ہیں خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو پشت پہ تُو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اور جن کو تُو زنجیر کی چھوڑیاں سمجھتا ہے فقط ماتمی کے ہاتھ میں ہیں چابیاں فردوس کی بسم اللہ بسم اللہ کرلوان سیراب بسم اللہ میں لگ لگ بسم اللہ کراں جی میں نوک کراں سیراب میں غلام ہی تو ہے خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو پشت پہ تُو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اور جن کو تُو زنجیر کی چھوڑیاں سمجھتا ہے فقط ماتمی کے ہاتھ میں ہیں چابیاں فردوس کی کوشش کرو اکبا جماعت صلوات پڑھو علی محمد عزت ہے اللہم اللہ محمد عزت اعوذ با اللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ مال نعیم قرآن دی قداتِ صلوات اللہمہ سلی اللہ بسم اللہ وَلْعَقِ بَاطُ الْمُتَقِينَ وَلْجَنَّتُ الْمُومِنِينَ بُلَانْدِ صَلَوَى السلام اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دیداتِ بُلَانْتَر صلوات اللہمہ سلی اللہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد حق تلف کو سیانے بندے بیٹھے ہو حق تلف کو حق تلف کو تازیرِ خدا ڈھونڈ رہی ہے اور پہلے ہی سے دوزک کی ہوا ہوا کیا بات ہے جی پہلے ہی سے دوزک کی ہوا ڈھونڈ رہی ہے ارزکرک کے سمیں بھاگے گا بتا دشمنِ سیدہ ہرجہ تجھے لانت کی سزا ڈھونڈ رہی کیا بات ہے جی کوشش کرو نا سارے ملکے وارس زمانہ توڑی تے رازی ہونڈ بندے چھوٹ بول دے لیں کہ کھوٹ لے جام نہ بندے ازادار نہیں بول دے تُسی دے ڈا سونا بول دے آگ دن اوک خبول ہے بلاؤ تکی میں نہیں بول دے چلو کتنا خوبصورت جناب نے استقبال کی تا ہے میری جدوں دی میں ذاکری شروع کی تی ہے جس دین دی میں ذاکری شروع کی تی ہے اور نیاز شاہ جی میری شروط ترتیبے میں پہلے دہارے مکمل جناب سیدہ بڑھا اگر میرے سرداراندہ موڑ ہوئے تے میں کچھ گوشت گزار کرن جناب اچھا تو انو پہلے سیٹ کر لما ویچو کچھ بندے مجلز ابتدا دے ویچی ستے پہن بلال کازمی ہندوستان لکھنو دے سیدن انہاں دے لکھی ایک نظم جی میں تلاوت کرنا چاہنا کازم دے لالن بلال انہاں دے نامیں بلال کازمی بڑی مشہور زمانہ انہاں مجبور ہو گیا نا جی چاند بندے مجلز ابتدا دے ویچی ستے پہن کازمی صاحب فرمین دے نا امیس ہم کو زور بیان دینے والے کیا بات ہے بھئی بھئی لکھ لکھ بسم اللہ کرام برام دے آلے بھی بول سکتے ہیں سائیں کوئی پہ بندی نہیں جی امیس ہم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے جیڑے بندے آنو زبانا محمد و آلے محمد ذکر دے ویچ بولند و آستے خالق نے عطا کی تھی ہیں انا دنال میری گلے امیس ہم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے کتنا بول لیں تے حق ادا ہوئے امیس ہم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے کہاں ہے صحابہ کہاں آلے احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے کیا بات ہے بھئی تو انہوں نظر نہ لگے نارائے بسم اللہ کر لما وارس زمانہ توڑے تراندی ہو وندیر کا سلامت رو اچھا توڑا پیار ود آئے گا توڑا پیار ود آئے گا توڑا پیار ود آئے گا امیس ہم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے کہاں ہے صحابہ کہاں آلے احمد کہاں لینے والے کہاں لینے والے اور میں صدکے ہو جاماں اے ذکر موجز ہے اے سمجھو کہ مالکہ نہ کرم ہو گیا بڑے کریمیں سرکارِ بلال ہبشی دی زبان دے وچھ بھی لکنہ تھائی نا آئی نا تے میں سرکارِ بلال دا واسطہ دے گے خالقِ اکبر دے گے گزارش پکردہ مالک اسنو خوبصورت زبان عطا کرو جتنے آئے بیٹھو مالک تو انو سارا انو دیرگا سلامت رکھے جو علیاں بھر کے گھنوان جو بھر کے اے دہاڑیں منگن دے نہیں اے جڑے دہاڑیں نا جی منگن دے نہیں تازیت دے دہاڑیں ٹھیکے اے میسم کو زورے بیان دینے والے اے دے کریمیں منگن تو بغیر عطا کردیں انجھے ہیں نا بابا جی اے میسم کو زورے بیان دینے والے ہر ایک بے زبان کو زبان دینے والے کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے ان میں منت نہیں کرنے کہاں دینے والے اور فدق تو امام زمانہ ہی لیں گی ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے خوشش کرو ملکے خوشش کرو ملکے باجمات حیدری یا علی علیہ السلام بسم اللہ کرنا کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے ہنڈ کانڈ کار بلال کازمی سید کازم دلالے اس جڑی آخری سطر لکھ چھوڑی ہے کمال کار چھڑی ہے تیری عزت دی قسمیں جڑا بندہ ہنڈ تک چوپے تیری چوپ دی قسمیں مہت جماندرو گونگے بھی یہ سطر تے بلال ہے کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے اور اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ وہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ہاتھ اچھے پڑھئے نسلہ آباد ہوں توسی بھی بزرگو آباد رو بہت شکریہ بہت نوازش بسم اللہ بسم اللہ اے میں ہی روڑا پایا سدھا آگا ٹورتے سہی تے نو پتہ لگ گے ہاک کےڑا ہے تے باطل کےڑا ہے وارس زمانہ تو اٹھتے راضی ہوں انشاءاللہ کل میں ٹھیک سوہ نو وجہ ممبر تے کھڑا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میرے سردارانہ موڑ ہے بسم اللہ بسم اللہ لو جی کسیدہ میں جڑا آج تلاوت کرنے لگا اے میرے سارے باریاں تو بعد آخری بار ہے اے تے تُسی جنہ میں اپڑھانا ہے میں اون نہیں پڑھ جانا ہے ٹھیک ہے نا کوئی پابندی ہے کسم نہ رہا ہے اے سنن تا سی لو محضب تے عظیم ازادارانوں آج میں ایک روڑا مکان لگا ہوں چگڑا مکانا ہے دین دوچ پیار جبر نہیں ساڑے بھائی آگ دل فلان رضی اللہ فلان رضی اللہ فلان رضی اللہ میں آج دا سنا چھڑا رضی اللہ بندہ کی میں مکام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو مکام برگ یہی ہے پھول راضی ہو اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو جہندے جہندے تے اللہ دا رسول راضی یہ بولدہ پہ ہے بھائی مکام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو بسم اللہ بڑی خوبصورت نظمیں میں کافی عرصے دے بعد نظم آج تلاوت کر لگا وہ بھی ممبر دے دل آج پہ کر دے کہ میں پڑھا رضی اللہ بننا ہے تو ملک حیاء کی رضا چاہیے سلامت رضی اللہ بننا ہے تو ملک حیاء کی رضا چاہیے رضی اللہ بننا ہے تو ملک حیاء کی رضا چاہیے سلامت رضی اللہ بننا ہے تو ملک حیاء کی رضا چاہیے رضی اللہ بڑھنا ہے تو مر کہے حیاء کی رضا چاہیے رضی اللہ بڑھنا ہے تو مر کہے سننا حیاء کی رضا چاہیے مگر صحیح ادا کی رضا کے لیے علی کی بلا چاہیے حیاء کیا بات ہے بھئی مالک تو نے تراضی ہوگا جی بسم اللہ کنا لو کنا ایک نعرہ ایڈی سیٹنگ نڑ سناؤں گا جڑے بندے بار موسم دا مزا لے رہنے اندر آ جانے در حیدری سلامت رو جی بارے سے زمانہ توڑے تراضی ہوگا بہت خوبصورت جناب نے سنیا ہے ایڈا بڑا شیر ہے میں سوچنا پیاما یہ کسے بندے نے میرا شیر پی لے تو بندے نے میرا قتل ہی کرنا ہے سچی گلے شائر نو شیر پتر تو زیادہ پیارا ہونتا ہے سیانے بندے بیٹھے ہو محبوب نو بلا لیا کہیں بلایا محب نے اللہ محب محمد مصطفی محبوب بلا لیا ایک لمحے دواز دے توحید خاموش ہوئی پھر آباد قدرتائی جبریل جی میرا رب جلیل جلدی وانج ایک لمحے دی دیر نہ کر میں شاعری دنیا دیوش نوی بات کرنا کا جی محنتی بننا محنت کرندہ دیا غور کرنا پرانے ازادار بیٹھے ہو نسل در نسل شیعہ آ رہے ہو توفہ بھیج رہا مالک کتا منجنا ہے جلدی وانج ایک لمحے دیر نہ کر دہلیز سیدہ تجا ہوئے 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 بابا جی میں دونہ نوک کرا توڑا خادمہ میری کوشش ہوندی یہ کہ نہ پاک حسنیاں دے میں نام تلاوت نہ کرا اصا گناہ گار لوگا میری اتنی اوقات ہی نہیں میری اتنی حیثیت ہی نہیں اے او پاک حسنیاں اگر کسے نبی بھی انہ حسنیاں دا نام چاہونا ہے تو اسنو بھی وضو دی ضرورت ہے سارچاو تیرے کو میرے پاسے پوری توجہ دا طالبہ مالک حکم کے آئے آڈر کے آئے جلدی واند دہلیز سیدہ تجاہ کے میری کنیز خاصنوں میری طرفوں سلام درہود دے بعد آکھیں اللہ پہ آدھا ہے کیا اللہ پہ آدھا ہے توجہ کرے ہیں جبریل آگئین آکے پیغام دیتا ہے گالکیڑیا کی گی میں بھائی ہے میرے آج پہ مطفحہ کا بھلایا اگر میں ملوں تو خدا میں نہیں ہوں توجہ نہیں فرمائی نہیں توجہ فرمائی تُسان ساڑھا جڑا اللہ ہے نہ وہ دا ہاتھے تے نہ وہ دی لاتھے توجہ کرو پوری توجہ دا طالبہ توفہ پیغام دیتا ہے کتنا اگر بولے تھے حق کا دعا ہوئے گالکیڑیا کی ہے میراج پہ مصطفحہ کو بھلایا اگر میں ملوں تو خدا میں نہیں ہوں ہے میراج پہ مصطفحہ کو بھلایا اگر میں ملوں تو خدا میں نہیں ہوں محمد خصوصی ہے مہمال میرا اگر نہ ملوں کی پہ یا میں نہیں ہوں میری ذات کا ایک پردار ہے تیری بس ردا چاہیے ہوئے 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 واہ کیا بات ہے حیدری صد کے تھیوہ وارث سے زمانہ توڑے تیرازی ہوگا ساری زندگی علین ولیلہ پڑنوالے داد دے وارد داد تھوڑیے توڑا نوکڑا توڑا خادمہ آتن وڈا شیر سنوان کتنی داد دے میں تیہا قدا ہوئے میں گلکیڑیا گھرگ میں بھائی تیرے باپ کے چند لمحکن دیا میں میرے خریدے ہوئے کوئے رضا ہے ہوئے 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 اچھا جی میں تُسی از ماندے جی نا زاکران ہو امتیان لیندے پہ جی نا چاند بندے وچ بے کے این جی نا جی توڑے دے بھی بڑھ گئی میں نصر سے واسطے نہیں کیتی چلو جی میرے سردہار پریشان ہو گئے ایک نمبر ملے آ سیون ایٹ سکس دیریکٹ کال آگئی دیریکٹ کال آگئی دیریکٹ کال آگئی کتھا کربلا دے میدان دے بیچ مالک تو انہوں کربلا بھی کھا مان بھی میں جھولی چاہ کے دعا پہ کر دا شاء اللہ جنت وانج کے اپنی اکھی دنال دیکھو بارہ سے زمانہ سوڑے تیرازی امار پوری توجہ دا طالبہ بات شروع ہو گئی آوازِ قدرت آ رہی ہے اللہ پہ آدھا گھل کڑیا کی گی میں بھائی تیرے باپ کے چند لمحوں کی نندیاں میرے خریدے ہوئی کوئی رہا ہے تیرے باپ کے چند لمحوں کی نندیاں میرے خریدے ہوئی کوئی رہا ہے اے ابن علی دیر سجدے کی قیمت ہے اتنے کہ تُو نے خدا پا لیا ہے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کارلما جی کیا بات ہے ہوئے 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 میں وعدہ پہ کر دا جیڑی آخری صدر میں تلاوت کرنی ہے ایتھے تھنڈ پہنی ہے وعدہ پہ کر دا لو کر دینا تھوڑا جہاں تاون کر دیا ہوگے تے میں شیر بڑھن کے پڑھ دا مانا جیڑے بندے نہیں پہ بول دے میں نے توڑی چوپ دے کا سمیں اگر تُسی سارے چوپ کر جاؤو پڑھنالا جبریل بھی ہوئے او نہیں پڑھ سکتا اینجی اینجی بارہ سے زمانہ توڑے ترازی ہو زید نہیں توڑا نوکر آ دور دا مسافر آ توڑا بھی نوکر توڑا چوپ کر کے سن دے پہو تبجھو میدر کرو توڑا نوکر توڑا خادم بڑا شیر سلاوت کرنا چاہتا گل کری آخری کی میں بھائی اے باگ کے چیند لمحو کی نندی آن میں یہ کر دے ہو کوئی رضا ہے اے عبلِ علی دیر سجدے کی قیمت ہے اتنی کہ تو نے خدا پا لیا ہے میرا آج سے عیش تیرا ہوا مجھے کربلا چاہیے بہت خوبصورت جناب نے سنے ہیں بہت سے زمانہ توڑی تیرازی ہونڈ توڑیا نسل آباد ہونڈ اچھا بھی انہیں نہیں ہے سہیے سردار بڑی دوروں آئینے تینا کال نہیں آنا بلکل خوبصورت نمہ کا سیدھا ہے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے ہکو پیرِ علی دنیا تے جیڑا رب دی خدا رکھ دائے جیندے پیرا ہیٹا سونا نبی جیندے پیرا ہیٹا سونا نبی کندے اپنے چھکائی رکھ دا ہے ہاں چو مل کے حلالی مل کے حیدری صدقے تھی با میں بسم اللہ کھڑا سلامت رو جی راضی ہو نا سیزادہ لکھ لکھ بسم اللہ کھڑا جیندے رو علی نو منن دے ویچ بہتری سوچن دے ویچ نقصانے انجے یہ نا بھائی بارت سے زمانہ توڑے تیرازی ہو ون کسیدہ ایک کافی دیر دے بات آج پیا پڑ دا تے میرا دل لے بچیاں دی مرجی دین آل پڑا ان ساری جندگی میں ہی پڑنا ہے اینہ نہیں پڑنا کو توڑی خیرہ ہو ون جی جیندے رو جی پوری توجہ دا تالبہ جڑا علی دا کھا کے علی نو بھونکے اس تے لانت سار چاہو تیرے کھو میرے پاسے جڑا علی نو کھا کے علی نو سوچ دا پیا ہے میں اس دن لے بات کرنا چاہنا گالکیڑی آنکھ رکے میں بھائی بھی چوڑا دی اجمت تے مویڑا تو میرے نال کیوں لڑتا ہے اس خالق دے نال لڑ جیڑا اس خالق دے نال لڑ جیڑا چوڑا دا لڑا دائی رکھ دا ہے ہاں تجھے مل کے بھائی سلامت رو وارس زمانہ توڑے تے رازی ہو مان جی سارے رازی ہو صد کے ثیوہ جڑا بندہ آلے بھی نہیں رازی وہ دی نوکری دے میں کرنی ہے نا میں نوکر جو ہاں تیرا سار چاہ دو ایک میرے پاس ہے پوری توجہ دا طالبہ لو جی اڈڈا بڈڈا شیر آگیا ہے مکرو دی موت ہونڈ لگی جیڑا تو انو مکرو دی نہیں سمجھ دے میں کتے جا کے آکھا مکرو سار چاہو تے دیکھو میرے پاس ہے پوری توجہ دا طالبہ عظیم شیر اپنے بادشاہ دی زدہ تلاوت کرنا چاہدہ میں گل کریا کھنا کی میں بھائی دنوکی کے دلچا کی کی ایک دلت حسنہ لد بابید سار چاہتے ویک میرے پاس ہے تیرا نوکرہ تیرا خادمہ پیار ودھا تی اگلی مجالسہ دی ویچ میں تو ان خطبات سناوا مالکان دے خطبے سناوا جیڑے خطبے تھا تُو حکم کرے تیرا نوکر پڑسی مگر شرط اے ہے پیار ودھا داوی تیرا نوکرہ تیرا خادمہ میں گل کریا کھنا کی میں بھائی تیرا نوکی کے دلچا کی کی ایک دلت حسنہ لد بابید تیرا نوکی کے دلچا کی کی ایک دلت حسنہ لد بابید کووووی سوچے آ کر کیوں آج دا آئی کند نکڑی ہوئی ہے کعبے دی جینا تیرا رجبلو آیا آہے جینا تیرا رجبلو آیا آہے رب یاد کرا ہی رکھتا ہے بسم اللہ کرا سارے مل کے حیدری وسد بین سید قدان تا وسد حن حسنین شریفین دا بچپنا بزاہر بچپنا دو میں بھیلا خرامہ خرامہ ٹور دے ٹور دے مسجد نبوی دے دروازے تے آگئے سمجھ گئے مجھو پڑھنا چاہنا نبیان دے سلطان ممبر تے موجودن دو میں شہزاد ترپے جھک کے شہزاد انہاں نے دا سلام کیتا نبیان دے سلطان جھک کے دوہاں شہزاد انہاں چاہ کے ہاں دے نال لیا ایک شہزادہ سجد زانو تے بیٹھا ہے دو جھا شہزادہ خبے زانو تے بیٹھا ہے میں بس دے ویلی دیگال شروع کیتی ہے چند مات میں ازادار آنیاں اکھاں بس پیان میں پہلے جھولی جا کے جناب سید آ جا کے ارتجا کرنا میری مخدومہ میری سین اصلا جتنے ازادار سادات غیر سادات کتھیں کٹھوں ہیں میری سین تو انہاں مقاہن ڈیمان دے واسطے ہیں میری مرشہزادی تو سامی بکیا چھوڑ کے نوکران دے مکان جھلن دے واسطے ہیں مکان پیش کرنا چاندے ہیں انہاں ڈیارڈیاں دے ویچ نہ کسی زاکر دی کمالے نہ کسی ازادار دی کمالے ہنج اس اکھ دے ویچاندی ہے جس اکھ دے تھلے ڈکھے پاسی آلیس ہیں اندر روما لاندہ ہیں روماں دے واسطے سید زادہ جملے ہوندے ان کو پتھر تا نہیں نہ ہوندے میں بڑے حوصلے دے نال بزرگ مقدمینے مضمون پڑھ دے ہوندے ہیں آج کل زاکرین نہیں پڑھ دے دل پہ کر دے آج پڑھا بڑے عرصے دے بات دل کی تا باسمات میں ازادارو ایک شہزادہ سجے زانو تے بیٹھا ایک شہزادہ خبے زانو تے بیٹھا امیر بن کے نہ سونی غریبان دا غم میں بڑا شہزادہ کڑا نانے دے حد چمدہ ہے کڑا ڈاڑی تے بہت سارے دے بیٹھے بیٹھے ہیں سرکار حسن مجھتبہ فرمے دیں میرا نبیان دا سلطان نانا وہ میرا کریم نانا وہ میرا شفیق نانا نانا ایک گل پچھ دا دساؤ جیو میں دسونا بچھ دا کیا پچھ دا نانا امیر کی میں ہون دے واہ بھئی واہ تو انیا دیان دے پر دے امار شاللہ اپنے غمہ دے چناروں میں نبیان دے سلطان پتر دی پیشانی چمی پیشانی چم کے فرمے دے میرا سونا بچھ دا امیر ایوے ہون دے جیو میں توں ہوئے ہون جگر سنبھالے پہاڑ مسائب دا جیو میں خبے زانو تے کربلا دا غریب بیٹھائی نانی دا زانو چھوڑ کے سر جکا کے ہاتھ جوڑ کے رو کے فرمے دن ہے نانا امیر تا حسن وانگو دن تے غریب کی میں ہون دن بے پروائی کیتی ہونا انشاءاللہ اپنے غمہ دے بچنا روے میں تتر نوکران ہائے تیرے واسچے ہائے کریں زندگی دا پتا کوئی نہیں کال ہو سیں تے رو سیں غریب کی میں ہون دن اتنا رنے نبیان دے سلطان جو رون دیا ڈاڑی پوس گئی ہے پتر دی پیشانی چھوڑ کے رو کے فرمے دن میڈا بچنا نہ آپ رو نہ میں روا نہیں میڈا کریم نانا میڈا شفیق نانا میں ضرور پچھنا ہے غریب کی میں ہون دن پتر نو چاہا ہے میں ایک اشارہ کرنا ہے جیتے نو سمجھ آ جاوے پتر نو چاہ کے نبیان دے سلطان اتھے پیار کیتا ہے جتاں ظالم ظلم کرنا ہے بوسا دے کے رو کے فرمے دن جی ضرور پچھتا ہے تے غریب ایویں ہون دن جی میں توں ہوں حسین رونا شروع کیتا نبیان دے سلطان رو دن حسین ترپین مسجد نبوی درچو باہر آ گئے گھر دے پاسے ٹورے چاند قدم چین دن روکوین دن کڑا کڑا آسمان دے پاسے رے کے رو کیا دن میرا مالک تہرے اپنے رنگن امڈی بطولے بابا علیے نانا محمدے حسن امیرے میں غریبا بابا علیے بابا علیے شاہ اللہ اپنے غمہ دے ویچھنا روگے صدقے تھی ماں شاہ اللہ اپنے غمہ دے ویچھائے نہ کرو حسین ترپین اپنے گھر دے ویچھا گئے اٹھ لے آلے گردنوا دے مومنین تشریف فرماو میں تو آڑے تے سوال کردہا کیا جو حسین فیروزی علی کرسی تے بیٹھے یا مسنت تے بیٹھے ہرگز نہیں مٹیاں تے بہگین اکھی چھو رون دن موہ بولین دے نہیں جڑا بندہ ہون تک ہائے نہیں کر سگیا یا اس بی بی دی دید پہیے جڑی چکیاں پی پی پلیں دی رہیے جناب سیدہ ان جائن جویں جھیک دے پانے یہاں دے پترنو چاہے ہاں دے نہ لائے رو کے فرمے دے رون دا کیوں ہیں ڈسین دا کیوں نہ ہیں اما نانے ڈسا ہے جو حسن امیرے میں غریبا جو میں جناب سیدہ جملہ سنے میری مقدومہ بھی رومنا شروع کیتا علی آگین علی منظر ڈٹھا قیامت دا منظرے جناب سیدہ سر تو چاہ دے ڈھلی ہوئیے دو میں ماں تے پتر مٹھیاں تے بہ کے رون دے پہن علی حق المار کہتے ہیں میڈے جین دے رون دے کیوں مٹھیاں تے کیوں بہ گئے ہو حسین فیروزی علی کرسی تے بہ میڈالا حسین سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے دن بابا فیروزی علی کرسی دا تے غریب دا جوڑ کوئی نہیں میں کنانے لسے جو حسین امیرے دو میں میڈے لال حسین امیر کی میں حسین غریب کی میں بزرگ مقدمین اے وین پڑھ دے ہوں دے ہیں نبیان دے سلطان رومنا شروع کیتا ہے کربلا دے غریب نوچا کے جھولچ بھی لائے ڈکھا وین کیتا ہے سیدہ دل اوکو لوگ غریب اوکو لوگ غریب اوہ سڑے دل اوہ جنی لاشنا کوئی دفناوے اوہ جڑا ریت گرم دے سجدہ لے کے پتران دیا لاشا جی کرا میں نوکا رہا میری مجاہ لے آدھا بیا اوکو لوگ غریب سڑے دے ہیں جی میں نوکا رہا ہاتھ نہ جڑو غلامی تو آنا جتنی وارا کو میں پڑھ دا میں کو پڑھ دا مرتا نہ ویزا حسین غریب آدھا بیا اوکو لوگ غریب سڑے دے ہیں تے جہن دی لاشنا کوئی دفناوے جڑا ریت گرم دے سجدہ لے کے پتران دیا لاشا آدھا بیا اوہ جہن دی چادر حس کے ظالم ہے وہ حس کے نوکرا میں نوکرا تو آنا میں کو پڑھ دا مر ویزا آدھا بیا اوہ جہن دی چادر حس کے ظالم ہے وہ حاج کے ظالم لے زیدے نال لہاوے جڑا پیوں ہوگے تلوار اپنی نارے بچڑے دی کبر ہے یہ حق کے قریبان رو بندہ بھئی تیریاں دہیاں دے پر دے وانو مات میاں زیادہ رو گالی بھئیاں ہو دیا ہے سہین دکھے دکھے وین پی کرے دیئے علی پہ رو دیں نبیان دے سلطان پہ رو دیں حسین وکھرے پہ رو دیں او مات میاں زیادہ رو یمالہ حسن آگین سارے نو رو دا ڈٹھائیں حسین بازے دیکھ یادر حسین غریبی تو نہ رو آمیڈنال سودہ کر جا آمیری تونچہ گھین غریبی میں کچھا دے او مات میاں زیادہ رو تو سطح ہے بھی نہیں کر سکے جنہیں حجرے دے بچ آلیا ایک جملہ سنیا ہے بی بی ٹوکا وین کیتا ہے رو کے فرمیدر حسین سودہ نہ کرے او تُو گریب بڑھ کربلا ٹک پوے میں کڑیا بھا کے شاہب کارنا ماتم تیرے مذہب دیچ ماتم تا جائز ہے نا بسم اللہ کرا شالہ اپنے گمہ دیوچ نہ رو میں دھیاں دے پردے کربان کر چھوڑا پائن تن پاک کی کٹھے ہو گائن پائن تن پاک پہ رو دے حسن ہی رو دے حسین ہی رو دے جناب سید آئی وین پہ کرے نین علی جے بہادر ہی رو دے پہن نبیان دے سلطان ہی رو دے پہن ہون اللہ گواہے میری مخدومہ آلیہ سہین ہولے ہولے ٹردے ٹردے نانے دے قریب آگر نانے دے ہاتھ جمگد نانیا میں تا آتی بھائی والا نانا میں کوئی ڈزیا میں لہو سہین غریب کیوے او مات میں زیادہ رو جگر سنبھالے آئے ہون کام کڑا کیتا ہے میرے مولا پتر دا سر چمیہ ہے تے رو رو کیا دے پہن سیدہ دے دار اصل گریب دا اوہ ہون دے اسے مت دا پاک نگین اوہ جہ دی چو سالہ دی دی اجڑی رو لب دے پیودا ڈزیا ملک میں نے طاقت عطا کرن میں تنو وین سنا سگا ان درمیان دے ویچ نبیان دے سلطان اللہ گواہ معصومین نے حالہ بنایا او ماتمیوں جناب سیدہ دکھے دکھے وین پیکرینے تے رو رو کیا دے پین برباد مدینہ ہے میرا حسین تہلے اپڑے نصیم او ماتمی ازادارو جناب سیدہ بابے دے قریب بانچ کے رو کے فرمینے بابا ذرا ہور وضاحت کرو میرا حسین غریب کی میں نبیان دے سلطان دین و ہاتھ لال لائے رو کے فرمین جڑا پتر بھیرا مرواوے 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 غریب بہندی جڑا پتر بھیرا مرواوے اگر یہ بہندی جڑا پتر بھیرا مرواوے جڑا پتر بھیرا مرواوے اگر یہ بہندی آتھے پتر کو خود دفناوے رولا زندگی تا بتا کوئی نہیں تیری آدھیاں دے پردے ہوئے نبیان دے سلطان آلیاں نوہاں دے لالایا ہے رو رو کے آدھے پہنٹے ہی دی ہو بین نہ مانے دے ہی دے ہو بین نہ مانے نانے دے امت تو پڑی نانے دے امت تو پڑی مگدہ مگدہ کس جا رہے ہیں غریب ہوتا ہے مگدہ مگدہ کس جا رہے ہیں غریب ہوتا ہے مادمی ازادہ رو اوہ ویڈ زناوا جے زوین تے مجلسی مکوینیان اوہ اللہ گوایا حسین لور کے بیادل حسین تو میرا لال بھٹا غریبے اوہ آزا یہ لانا ڈزا تہ سہی میں اور کی وے غریبہ نبی آدھے سلطان رو رو کے آدھے چھک کے دور تڑی دی دے چانگے دل چھک کے دور تڑی دی دے چانگے دل تے ہچ ہچ کے جیندہ کاسل تے ہچ ہچ کے جیندہ قاتل جہنڈی بین دابور کا لہا رہے اگر یہ رو ہے جہنڈی بین دابور کا لہا رہے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی